اس ویڈیو میں بات کریں گے مالیکیولر بائیولوجی کے بارے میں مالیکیولر بائیولوجی ایک سائنٹیفک فیلڈ ہے جو سیلز کے مالیکیولر میکنیزم جیسے دی اینے آر اینے اور پروٹینز کو سٹڈی کرتی ہے اس کا فوکس جنیٹک مٹیریل کے فنکشنز اور انٹریکشنز پر ہوتا ہے for example ڈی ای آنے ٹی ای ای نے کا اپنا رپلیکہ بنانے کا پروسس جو سیلڈ وھی انگ کے لئے ضروری ہے for example ڈی ای نے پولیمریز انزائن جو ڈی ای نے رپلیکشن میں ہیلپ کرتی ہے اسی طرح جین ایکسپریشن میں دیکھیں تو جینز کا کیسے ایکسپریس ہوتا ہے اور پروٹینز کیسے بنتے ہیں for example ڈرانسکریپشن اور ٹرانسلیشن پروسسز جو جین ایکسپریشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں اسی طرح جنیٹک میوٹیشنز میں دیکھا جائے تو ڈی آنے میں چینجز جو جنیٹک ڈیس آرڈرز اور ڈیزز کو کاس کرتے ہیں فر ایکزامپل سسٹک فیبروسیس یا سکل سیل اینیمیا جس میں جنیٹک میوٹیشنز انوالوڈ ہوتی ہیں اسی طرح پروٹین سنتیسیس میں دیکھا جائے جو پروٹین کا کیسے سنتیسائز ہوتا ہے اور ان کا فنکشن فر ایکزامپل رائیبوسومز جو ایم آر این اے کو ریڈ کر کے پروٹینز بناتے ہیں نیکسٹ اس کے اوبجیکٹیفز میں دیکھیں تو اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے انڈیسٹرننگ مالیکیولر میکنیزمز سٹڈنگ جنیٹک انفرمیشن اڈنٹیفائنگ جنیٹک ڈیس آرڈرز اس کے علاوہ اڈوانسک بائیو ٹیکنولوجیز میں شامل ہے ایمپورٹنس کی بات کی جائے تو اس کی ایمپورٹنس بہت ساری فیلڈز میں ہے لائک میڈیکل ریسرچ میں دیکھیں جو جنیٹک ڈیس آرڈرز اور ڈیسز کا انڈیسٹرننگ اور ٹریٹمنٹ ڈویلپ کرنے کے لیے مالیکیولر بائیو جی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ڈرگ ڈیویلپنٹ میں دیکھیں تو نیو ڈرگز اور تھرپیز کے ڈویلپمنٹ کے لیے مالیکیولر میکنیزمز کا انڈیسٹرننگ ہونا ضروری ہے اسی طرح جنیٹک انجینرنگ میں بھی اس کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے جین ایڈیٹنگ اور جنیٹنگ موڈیفکیشنز کے لیے مالیکیولر بائیو جی کا یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ کینسر ریسرچ میں دیکھیں تو کینسر سیلز کے مالیکیولر میکنیزم کو سٹڈی کر کے نیو ٹریٹمنٹ سٹریجیز ٹویلپ کیے جاتے ہیں نیکسٹ بات کتے ہیں یوزز کی تو ڈیفرنٹ فیلڈز میں اس کا یوز ہے جنیٹک ٹیسٹنگ میں جنیٹک ڈیسورڈر اور پری ڈیسپوزیشنز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ٹیسٹنگ اور ڈیگنوزز کرنا بائیو ٹکنالوجی میں دیکھیں تو جنیٹک انجینرنگ اور ریکمبینینٹ ڈی ای نی ٹکنالوجی میں مالیکیولر بائیولوجی تیکنیس کا یوز کیا جاتا ہے اسی طرح ریسرچ اور فرمیسٹیکل میں اس کا یوز ہوتا ہے لائک نیو ڈرگز اور ویکسینز کی ڈیویلپمنٹ کے لیے مالیکیولر بائیولوجی کا رول ہوتا ہے اسی طرح بیسک اور اپلائیڈ ریسرچ میں بھی جنیٹک مٹیریل اور مالیکیولر پروسیس کی سٹیڈی کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں آئی ہوپ تو آپ کو مالیکیولر بائیولوجی کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا فر مور انفرمیٹیو اور لیٹس ویڈیو کاندلی سبسکراب می چینل